ختم خواہ انتظار آج سے ہوگی چوکوں چکوں کی بہار کزارفی سٹیڈیم لاہور میں کرکٹ کا بڑا ملہ سچنے میں چند گھنٹے باقی ایش بیل پی ایس سل نائن کا آج سے آخاز ہوگا افتتاحی میچ سے پہلے رنگا رنگ تقریب ہوگی میوسک کا تڑکہ لگے گا افتتاحی میچ میں لاہور اور اسلامباد میں جوڑ پڑے گا تحریک انصاف کا مرکز اور پنچاب میں اپوزیشن کرنے کا فیصلہ بیریسٹر صاحب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا مدھر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اسلامباد میں بھی مشترکہ اجناس حکومت ساسی اپوزیشن میں بیٹھنے اور دیگر معاملات پر بات جیت وفاق میں حکومت بنائیں یا نہیں نون لکھ تحال فیصلان نہ کر پائی وفاقی حکومت بنانے کے لیے پارٹی کے اندر متزاد رائے نواز شریف کی سرسدارت نون لکھ اجلاس کے اندر اونی کہانی ساندھی آکئی شرکانے تجویز دی پیپس پارٹی کے بغیر وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے مشاورت کا عمل آج بھی جاری رہے گا مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف آج ملک بھر میں احتجاج کرے گی مختلف شہروں میں پر امن مظاہرے ہوں گے اسلام آباد انتظامیہ کا احتجاج یا ریلی کی اجازت دینے سے انکار ذلہ انتظامیہ نے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی کہا شہر میں دفعہ 144 نافیس ہے لوگ کسی احتجاجی سرگرمی کا حصہ بننے سے گریز کریں وہ خود پریشان ہے سر پکڑ کے بیٹھا ہوئے دھائی تین مہینے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ پیمنٹ ہو گئی ہیں جہاں جہاں جانی دی پیمنٹ چلی گئی ہیں پروٹیسٹ جو الیکشن میں داکہ ڈالا گیا ہے اس کے خلاف ہے پوج ہماری اپنی ہے جو ہماری فیڈریشن کو سنبھل رہی ہے اس پوج سے ہم دور ہوں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اب تو یہ جو فیصلہ جو ہمارے کرتے ہیں اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ اب آپ کے پاس قومی لیڈر نیشنل لیول پہ نہیں رہا امران خان کو سب چور کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چور ہے نا تو شاہ خانہ میں کیا امران خان سے پہلے جو لوگ آئے تھے پرائیم سٹری یا پریزیڈنٹ ان لوگوں نے کچھ نہیں لیا تو شاہ خانہ سے تو صرف امران خان چور ہے میری نظر میں امران خان چور نہیں ہے الیکشن کا نتیجہ دھائی تین ماہ پہلے بن چکا تھا ادائگیاں ہو چکی تھی پیر پکارہ سبکت اللہ راشدی کا دعویٰ کہا جیتینے والا سر پکڑ کر بیٹھا ہے ہارنے والا سڑکوں پر ہیں فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا ہوگا ان کے ساتھ قومی سطح کا کوئی لیڈر نہیں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جی ڈی اے کے جام شوروں میں دھرنا فنکشنل لیگ کے سربرا پیر صفحت اللہ شاہ راشدی نے شرکہ سا خطاب میں کہا فوج کے پاس آسمانے کے لیے کوئی نہیں بچا جو کھٹڑی بن گئی حکومت آٹھ دس ماہ بھی نہیں چل سکتی فہمیدہ مرزا نے کہا سندھ کوئی کولونی نہیں کہ ہر بار سودا کر دیا جائے آیاس نلطیف پیلو جو بولے کیا سندھ کو کارا بکرا سمجھ رکھا ہے حافظ نائی مرحمان نے کہا مافیا سجان چھڑانا ہوگی ادھر مبینہ دھاندلی کے خلاف مختلف شہروں میں سجان جماعت اسلامی کا اسلامباد کراچی اور دیگر شہروں میں سجاجی مظاہرے جے یو آئی سندھ میں سرا پہت جات سکھر کند کوٹ میں دھرنے کوئیٹا میں چار جماعتی اتحاد کا روی پول پر دھرنا یہ جو تقریب ہو رہی ہے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی پولٹیکل پارٹی کا جلسہ ہے یہ مریدوں کا اجتماع ہے جب یہ دوہزار چوبیس کے انتخابات اناؤنس ہوئے تو پاکستان میں سجاسی سرکر میں شروع ہوئیں سندھ میں خصوصی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز جی ڈی اے ایم کیو ایم اور کافی جگہوں پہ خاموشی سے پی ٹی آئی بھی ان کے تعدی تھی اور ان سارے تعدیوں کو ہر جگہ پہ پیپلز پارٹی نے بڑے مارجن سے ہرائیا راہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن نے جی ڈی اے دھرنے کو مریدوں کا استماع قرار دے دیا کہا سندھ کے باشعور عوام نے پیپلز پارٹی کو تاریخی منڈیٹ دیا پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنے ہی ریکارڈ توڑے مشکل وقت میں پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے ساتھ ہوتی ہے جی ڈی اے اور اتحادی پانچ سال ڈرائنگ روم میں رہتے ہیں عوام کے منڈیٹ پر کیسے ڈاکہ ڈالا گیا سب جانتے ہیں پیس حمید کا نام غلطی سے زبان پر آ گیا مولانا فضل الرحمن نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی کمر جاوید باچوار پیس حمید کو دو ہزار اٹھارہ میں دھاندلی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں ملکی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے ان معاملات پر زیادہ بحث کی بچائے تاریخ کے حوالے کر دیں ایک انٹریویو میں کہا عدم اعتماد اور الزامات پاکستانی سیاست کا حصہ ہیں مجھے عدلی اور زیگر اداروں پر اعتماد نہیں میں اس نظام کے خلاف ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں رونے اور چیخنے کی بھی اجازت نہ ہو ایک بلکل سیاسی عمل کے طور پر ایک آئینی عمل کے طور پر بڑی محنت کر کے بائیس لوگوں کو لانے میں میری معاونت رہی ان کو ہم ساتھ لے کر آئے اور اس کا بائیس میرے دو قریبی ترین دوست تھے وہ لوگ عمران کی پارٹی کو چھوڑ رہے تھے تو اس میں مجھے کسی جنرل کی کونسی ضرورت لے گی مجھے حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ میں تو یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا ایک بڑے مدبر ہیں اگر مولانا کے ساتھ وہ کو ملاقات ہوئی اس جماعت کے سربراہ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پھر ہمیں کیوں دھکا دیا ایسی عدم اعتماد میں جس کی آپ کو کسی باہر سے آپ کو کسی لطار علاقہ کرتا ہے میں کیوں جنرل فیض کو وضع دوں گا میں جنرل فیض جو جس کے خلاف چار سال سے میں برسر پیکار ہوں ہم میدانی عمل میں کم بس کم میری ذات کو سامنے رکھ کے کو بندہ باد کر سکتا ہے جب سے یہ شخص عمران اس ملک میں ہے یہ بھی مجھے مولانا نے بتایا اور دوہزار چودہ سے لے کے ابھی تک کوئی ایک دن بتا دیں جس میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو تو اگر آج مولانا اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں سوال نہیں اٹھاؤں گا تو اور کیا میں شادی آنے بجاؤں گا تحریک عدم اعتماد سے مطالق مولانا فضل رحمان کا دعویٰ مسترد نون لیگ نے ثبوت مانگ لیے پیوز پاچی کا بھی شدید رد عمل ملک احمد خان نے ملاقات کے اندرونی کہانی سنا دی کہا کسی کے کہنے پر ہم عدم اعتماد نہیں لائے ایک ملاقات ضرور ہوئی مگر اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی میری موجودگی میں جینرل باجوا نے کہا یہ نہ کرو کہا تحریک عدم اعتماد واپس لیں اور الیکشن کی طرف جائیں مولانا نے مضاحمت کی 26 مارچ کو ملاقات بی میس میں ہوئی فیض حمید اس وقت وہاں موجود نہیں تھے فیصل کریم کنڈی نے کہا تحریک عدم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا نے اٹھایا چار وزارتوں کے مزے لے کر اب باتیں کر رہے ہیں فیض حمید کور کمانڈر پشاور تھے ان کا ادم اعتماد میں کوئی کردار نہیں تھا شرجیل میمن بولے پہلی بار کسی وزیراعظم کو آئینی طور پر ہٹایا گیا تو مولانا سب سے آگے تھے مولانا فضل عمان نے جو کل جنرل فیض کی بات کی اسے تو جنرل فیض پشاور کے کور کمانڈر تھے انہیں کوئی رول نہیں تھا مولانا فضل عمان اسے پی ڈی ایم کے سربراہ تھے ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکال لگیا تھا کس کے کہنے پہ نکال لگیا تھا کس کی فرمائش تھی وہ تو مولانا صاحب ہی بتا سکتے ہیں لیکن مولانا صاحب نے بھی ایک درد نہ دیا تھا اور فرمائشی پروگرام پہ وہ آپس اٹھ کے چلے گئے تھے نہیں بتایا کہ کس کے کہنے پہ وہ اٹھ کے گئے تھے پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی پی ڈی ایم کے سربراہ تھے نہ کرتے ادم اعتماد اس ادم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضرمان صاحب کو ملا پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد جب ان کو ہزارتیں ملی سب کچھ مزے لوٹنے کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتیں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی رات کی تاریخی میں بانی پی ٹی ایسے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کرتی رہی رہنما جی ایو آئی حافظ حمدلہ قرد مل پوچھا کیا نون لیگر پیپلز پارٹی نے باتوا کو تین سال کی ایکسٹینشن نہیں دی پیپلز پارٹی بتائے کہ کس کے کہنے پر پی ڈی ایم سے نکلی تھی بات آگے بڑی تو بات آگے بڑھائیں گے میں لنزی نہیں آنا کر سکتا کہ وہ مولانا فضل رحمان صاحب کو کن القابات سے نوازتے تھے اللہ مان کرے اور آج آپ دیکھئے بامشیر و شکر ہو رہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے لیکن ماں بھی مانگو نا پہلے ایم کیم نے ادم اعتماد سے متعلق فضل رحمان کے بیان اور دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مولانا کا بیان حقیقت سے بلکل برقس ہے کمر جاوید باجوا نے ادم اعتماد واپس لینے کی بات کی تھی جس میٹنگ کی بات پی جا رہی ہے وہ 26 مارچ کو ہوئی اس میں ایم کیم بھی مدو تھی اور میں نمائندگی کر رہا تھا مصطفیٰ کمال بولے پی ٹی آئی مولانا کو کیا کیا کہتی تھی آج شیرو شکر ہو گئے اچھی بات ہے لیکن پہلے معافی مانگو پی ٹی آئی نے کراچی میں ایسا کون سا کام کیا تھا جو ووٹ ملتے دھائی سال تک پی ٹی آئی نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے تحریک انصاف نے پچھتر نشستیں چھینے جانے کا دعویٰ کر دیا مرکزین سیکریٹری اطلاعات راو خسن کہتے ہیں الیکشن میں دھاندری کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہماری ایک سو اناسی نشستیں ہونی چاہیے تھی چھالیس نشستوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہیں باقی جمع کر لیں گے ہمارے مسترد ووٹ کی تعداد وکٹری ووٹ سے زیادہ ہے دھاندری کے خلاف ہر حد تک جائیں گے شاندانہ گلزار نے کہا کراچی سے ساڑھے بارہ لاکھ ووٹ ملے مگر ایک بیسیٹ نہ ملی سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ انتخابی فراٹ نہیں جمہوریت پر حملہ ہے ریحانہ دار بولی ایسے دھاندری زیادہ الیکشن آج تک نہیں دیکھے فارم فورٹی فائیو اصلی نہیں جمع کر آیا اعتراض کے اندر صرف یہ سکرین شاٹ جمع کر آیا تمہیں سوال ہوا یہ جو فارم فورٹی فائیو وہ کدھر ہیں وہ ان کے پاس کوئی فارم فورٹی فائیو موجود نہیں وہ صرف ان سکرین کے اوپر ریلائے کرتے ہوئے کہ یہ چینلز نے چلا دیا ہے اس وجہ سے یہ فارم فورٹی فائیو جلی ہیں اور جو ان کے پاس ہے وہ فارم فورٹی فائیو اصلی ہے تو اگر فارم فورٹی فائیو کا ہی مدہ ہے تو فارم فورٹی فائیو میں تو سب سے زیادہ انڈیپینڈنس جیتے ہیں تو پھر جالی ہیں سارے فارم فورٹی فائیو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فارم فورٹی فائیو جو ہمارے پاس ہیں وہ جالی ہیں لیکن آپ کے پاس جو سکرین شاٹ ہے ٹی وی کا وہ اصلی ہے امریکہ کو ملک انتخابات میں مداخلت کی دعوت پاکستان کے خود مختاری کے خلاف ہے بانی پیٹی آئی نے کہا آؤ امریکہ میری مدد کرو ان کا ایبسلیوٹلی نوٹ ہم غلام نہیں ہیں کہاں نارا کہاں گیا مریم اور اگزیب اور اتا تارڈ کی نیوز کانفرنس کہا ایلیکشن کی کاربائی پر کسی سے کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا ایلیکشن کمیشن میں فارم پہ انتالیس جمع نہیں کروائے جا رہے عالمی میڈیا پیٹی آئی سے فارم تقاضہ کرے فارم کا کسی کو بھی ایلیکشن کے نتائج پر اعتراض ہے تو وہ ایلیکشن کمیشن سے رجوع کرے میڈیا پر چلائے گئے غیر حتمی نتائج سے مطالق پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے مزید بولی مولانا فضل الرحمن کو جانتی ہوں ان کا پیٹی آئی سے اتحاد نہیں ہوگا اتا تارڈ نے کہا منصوبہ بندی کے تحت میڈیا کو غلط نتائج فیڈ کیے گئے سیکڑو جالی فارم پنتالی سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے تحریک انصاف کی طرف سے بقاعدہ بیرونی طاقتوں کی مدد سے اور منصوبہ بندی کے تحت ریزلٹس کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی جالی فارم فورٹی فائیو سیکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے گئے اور میڈیا کو اس رات غلط ریزلٹ فیڈ کیے گئی نون لکو قومی اس عملی میں ایک اور سیٹ مل گئی اینے بانوے سے آساد جیتنے والے رشید اکبر نوانی نون لیگ میں شامل پارٹی میں نئے شامل ہونے والوں کی مریم نواز سے ملاقات مریم نواز نے کہا ہمارے لئے اقتدار نہیں عوام کی خدمت اہم ہے انتشار پھیلانے والے آج بھی انتشار ہی پھیلا رہے ہیں پاکستان کو انتشار نہیں استحکام چاہیے ملوچستان کے دو حلقوں میں ری پولنگ اینے دو سو تریپن سے آساد امیدوار میاں خان بکتی کامیاب سنتالیت ہزار تین سو ووٹ لیے پی بی نو میں پی پی امیدوار نصیب اللہ مرید چھ ہزار دو سو اناسی ووٹ لے کر کامیاب فضائی مسافروں کے لیے اچھی خبر سستے ترین قرائم کے ساتھ بہترین فضائی سفر کی سہولیار فلاہ جناح کی پہلی بین الاقوامی پرواز آج روانہ ہوگی پہلی پرواز اسلام آباس شارجہ کے لیے اڑان بھرے گی اسرائیل کی دہشتگردی جاری غذا پر بارود کی بارش مزید ایک سو بارہ فلسطینی شہید اسرائیلی فورسز نصر اسطال میں داخل جنریٹر بند ہونے سے زیر علاج پانچ فلسطینی شہید رفاہ میں بمباری سے گیارہ افراد شہید حماس کی جوابی کاروائیاں ایک اور فلسطینی ایک اور اسرائیلی فوجی حلاق جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے پانچ اہلکار شہید جنوبی اسرائیل میں بس ٹاپ پر فائرنگ دو افراد حلاق اور تین زخمی موڈی سرکار کی کسان کش پالوسییں کو خلاف احتجاج پانچوے روز میں داخل کئی ریاستوں میں احتجاجی مارچ بھارت بند ہڑتال بھی شروع پنجاب ہریانہ میں دکانے بند کسان مارچ کے دوران ایک رہنما دل کا دورہ پڑھنے سے حلاق ہو گیا سہرائے چولستان میں جریپ ریلی کا میدان سچنے کو ہے تیار بیس فروی سے چھوٹی بڑی گاڑیاں روحی میں دھول اڑاتی نظر آئیں گی ڈرٹ بائک ریسرز بھی مہارت دکھائیں گے اور نسیم شاہ کا ایک اور اور روپ سامنے آ گیا فاس بولر ایک ماہر سنگر نکلے گانا گنگنانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری موسیقی